موسیقی ہوا تو مولانا محمد اسماعیل روغانی صاحب استاذ میرے علم الفرائض میں اور کے پی کے جماعت اسلامی کے شاید نائب امیر ہیں آج کل ماشاءاللہ بہت اچھا درسے قرآن دیتے ہیں اور عالم بھی ہیں انہوں نے ان کی ہیڈنگ جو تھی ان کے کلپ کی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ امام احمد ابن حنبل کو اللہ نے کیا بتایا تو ظاہر خواب خواب میں کیا بتایا جب انہوں نے وہ روایت شروع کی اور انہوں نے کہا کہ امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ کوئی بندہ کس چیز سے تیرا تقربہ حاصل کر سکتا ہے پہلے تو یہ سوال ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کبھی قرآن پڑھا نہیں تھا انہیں نہیں پتا تھا کہ پورا قرآن بھراوئین ہدایات سے ہے اللہ کس سے محبت کرتا ہے واللہ يحب المحسنین واللہ يحب الصابرین اور اللہ نے کس چیز کا بار بار حکم اپنے نبی کو دیا اولین جو صورتیں نازل ہوئی ہیں یا ایوہ المزم لقم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہ ابن قص منہ قلیلہ اوزد علیہ ورط لقرآن ترتیلہ اور ومن اللیل فتحجد بھی یہ ساری چیزیں قرآن میں ان کو کوئی نہیں سمجھ لگی انہوں نے یوں سمجھا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو واضح کیے بغیر اللہ پاک نے وحی ختم کر دی اور نبوت و رسالت کی بسات لپیٹ دی لہذا اب خواب میں امام احمد ابن حنبل اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی آئے کتنی کتابیں آئیں تیرا آخری رسول آ گیا تیری آخری کتاب آ گئی لیکن ایک چیز پیاسی رہ گئی پیچھے رہ گئی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یا تو آپ بھول گئے بتانا یا نبی آپ سے پوچھنا بھول گئے وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ بہت بڑی دسارت ہے کہ بندہ آپ کا تقرب ہو پورا قرآن اسی سے تو بھرا ہوا ہے چھہ آزار دو سو چھتیس آیات میں سے چار ساڑھے چار سوئی مختلف حقامات کے بارے میں بھاکی ساری یہی بتانے میں کہ اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہوتا اور بندہ مرنے سے پہلے اللہ کا تقرب کیسے حاصل گئی یہ تقرب تو مرنے سے پہلے ہی حاصل ہوگا نا تو بڑی عجیب بات ہے کہ مولانا اسماعیل صاحب نے بھی در توجہ نہیں دی اور اصل میں ہوتا ہے یہ کہ جب بڑا نام آ جاتا ہے تو بندے کا سرکٹ اڑ جاتا ہے اسی لئے کہا گیا کہ مانسٹرز آر مانسٹرز یہ جو بڑے بڑے عظیم استیان ہوتی ہیں یہی بڑا نقصان پہنچاتی ہیں یہ اتنا ہی بڑا ڈیمیج کرتی ہیں دیکھیں عام آدمی بچارہ تو ڈرتا رہتا ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو انہی کو جا کے وہ صدق خیرات دیتا ہے تاکہ اس کا گناہ دھلے عیسائیت میں بھی یہودیت میں بھی اسلام میں بھی انہی کو نظرانہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارا گناہ ماف کروا دے وہ تو ڈرتے رہتے ہیں بے خوف ہو کر خدا کے دین میں تبدیلیاں اس کو مسخ یہی ماسٹرز کرتے ہیں آئمہ اپنے زمانے کے امام ایک چیز جس کو بار بار قرآن حقیم میں بیان کیا جا رہا ہے اس سے ریفرینسلی کہانی سنانی ہے وہاں نے خدا سے خواب میں پوچھا اب ان سے بندہ پوچھے کہ آپ نے خدا کو خواب میں دیکھا ذرا بتائیے قادبوت کیا تھا داڑی تھی نہیں تھی ناک پتلی تھی کیسی تھی کس علاقے کے لگتے تھے ہر بندے کی فیش فیچر علاقہ ہی ہوتی ہے نا پتھان پہچانا جاتا ہے پنجابی پتا چل جاتا ہے سندھی کا بھی پتا چل جاتا ہے ملباری کا بھی پتا چل جاتا ہے فلسطینی کا پتا چل جاتا ہے اور پتا تو چلے خدا کے فیش فیچر کیا تھے تم نے خدا کو دیکھا ہے پھر تم نے سوال کیا ہے پھر خدا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ قرآن نہیں پڑتے آپ خدا یہ دیکھیں اروایت کیا کہا ہے اللہ نے کہا کہ قرآن کے علاوہ مطلب ہے اس سے زیادہ میرا تقرب حاصل کرنے والی کوئی چیز نہیں تو یہ بات امام احمد کو خواب میں پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو یہ بات تو اللہ پاک بار بار قرآن میں بھی کہہ رہا ہے نبی کو بھی کہہ رہا ہے کہ بس اس کی اطلماو ہے آپ اس کی تلاوت کرتے رہا کریں آپ اس کے پیچھے لگ جائیں آپ تحجد میں بھی ساری ساری رات پڑھیں آدھی رات سے کم کر لیں آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لیں وَرَتِّلْهُ تَرْتِيلَهُ تو یہ جو ہم کہانی پسند ہے نا قرآن کو ریفرنس کسی نے بنایا نہیں اللہ کہ قرآن جو ہے یہ غیر متعصب کتاب ہے یہ غیر متعصب ہستی کا کلام ہے اس کا خطاب ہے انسانیت سے جبکہ جو ہمارے آئمہ جرات ہیں وہ تفسیر کے آئمہ ہوں وہ فقہ کے آئمہ ہوں وہ فلسفے کے آئمہ ہوں وہ اپنی انوائرمنٹ اور اپنی شاکلہ کے پابند ہیں اس سے نکل نہیں سکتے وہ ان خیالات سے نہیں نکل سکتے اللہ پاک انسان کا خالق ہے تمام انسانوں کا خالق ہے ہر نسل ہر قوم کا خالق ہے یا ایوانناس انہا خلقناکم من ذاکرین و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم عند اللہ یتقاکم اس آیت میں بھی اللہ پاک نے بتا دی اللہ کا نزدیک عزت والا کوئی قوم کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ حاشمی ہے تو عزت والا ہے عموی ہے تو عزت والا ہے قیمی ہے تو عزت والا ہے خزرجی ہے تو عزت والا ہے باٹ ہے تو عزت والا ہے بنگش ہے تو عزت والا ہے بھٹو ہے تو عزت والا ہے یہ صرف تعارف ہے اس کے سیوار رائے کے دانے کے برابر اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اس تعرف کے ذریعے تم ایک دوسرے کو پریشر میں لیتے ہو کہ فلان فلان قوم قابل خدا پریشر میں نہیں آتا کسی قوم کی وہ غیر موسیقی تم سارے اس کی مخلوق اس کے سوا تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں وہ ہر قوم کا ہر جنس کا ہر نسل کا خالق مجالنا کم شعوبن و قبائل تمہیں قومیں اور قبیلیں کمبی اور قبیلیں اس لئے بنائے لیتا عارف تاکہ تم آپ اس میں تعرف حاصل کر سکو ایزی ہو تمہارے لئے پہچانا دو نام کے ایک بندے تو پتہ چلے کہ یہ جی امویہ اور یہ حاسمی بس اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دروازے بجاب جا کے نہیں کہا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسکی من النار فینی لا ملک لکی من اللہ شیعہ یا صفیت عمد محمد انقذی نفسکی من النار فینی لا ملک لکی من اللہ شیعہ تو اس غیر متعصب اس رب العالمین جو ہر ایک کو عابد زائد کو پال رہا ہے تو وہ فاسق و فاجر کو بھی پال رہا ہے یہ ربوبیت ہے ایک باپ سکول پڑھنے والے بچے کو بھی پالتا ہے سکول سے بھاگ جانے والے کو بھی پالتا ہے گالی دیتا ہے یا دھمکی دیتا ہے یا کچھ کرتا ہے لیکن یہ کو پالتا اس کو اور کہتا اس کو یہ تمہارا اپنی نفع نقصان ہے نہیں پڑھو گے تو کل جا کے جوتے گانٹ ہوگے پھر گھانیوں کے نیچے لیٹ ہوگے تو میں تمہارے نفع کے لیے تمہاری جو بھی کرتا ہوں سروس وہ اس لیے کرتا ہوں مجھے یہ نہیں ہے کہ تم کما کے مجھے کھلاو گے مجھے اللہ پاک تمہارا محتاج نہ کرے اپنا سوچو یہی بات اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر تم ان احسان تم احسان تم لے انفوس نیکی کرو گے تو یہ تمہارا اپنا بلا ہے میرا نہیں ہے وَإِنَسَاتُم فَالَهَا بُرَا کرو گے تو وہ بال تمہاری جانور میرا کوئی نفع نقصان نہیں قربانی دیتے ہو لا يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا نہ اللہ اس کا گوشت کھاتا ہے نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے یہ خون لثڑنے کی بیت اللہ کے ساتھ یا عجرِ عصبت پر ملنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو خون کا پیاسہ نہیں ہے وَلَاكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُو وہ تمہارے دل کی جو کیفیت ہے وہ پہنچتی ہے تو عرض یہ میں کر رہا تھا کہ ہم کیفیت سے خالی مسلمان ہیں ہم ہمارا مسلم ہیں لیکن وہ جو کیفیت والا مسلم ہیں ہم کمیت والے مسلم ہیں ڈیڑھ آربیں دنیا میں دو آرباب ہو گئے ہوں گے تو ہم کمیت کو گنتے ہیں کیفیت ہمارا موضوع ہی نہیں ہے ہماری فکر ہی نہیں ہے اس میں نماز کی حیت پہ زور ہے ٹوپی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کونیوں تک شرٹ ہو تو نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ٹخنوں سے نیچے ہو شلوار تو نماز ہوتی ہے شلوار بچاری ایسے ہی رگڑی گئی ہے بیچ نہ لینا نہ دینا زیر بیس لاچا ہے دوتی ہے جو لٹکتی ہے جو گسٹتی ہے نیچے تقبر کا اظہار کرتی ہے شلوار تو بچاری پہلی مسکین ہے بس وہ اس پہ نظر رکھے ہو کہ ٹخنوں سے اوپے کے نیچے دل اس کا کہاں ہے خدا کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے اس کی سبحان ربی العالم زور کتنا ہے سبحان ربی العظیم ہے خدا کی عظمت اس کے دل میں کتنی سمائی ہے جب وہ یہ لفظ نکلتا ہے اس کے موں سے تو رونکٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اسے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا رب کا نام لیتے ہوئے جہاں وہ بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو یا تو پھر اس کے تذکرے کرتا ہے یا پھر اس کے تذکرے سنتا ہے کوئی کرتا رہے تو انجوائے کرتا ہے مزہ لیتا ہے یا پھر خود کر کے اس کا ذکر یہی بات فَذْكُرُ اللَّهِ ذِكْرًا کثیرًا محبت ہے تو پھر اسی کے تذکر تم جس طرف نظر اٹھاؤگے تُصَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِمْ مِّنْ شَيْئٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَ یہ سارے زمین و آسمان اور میں جو کچھ ہے وہ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے ایٹم الیکٹرون ٹراترون نیوٹرون جو بھی ہے تم جہاں پہنچو گے اگر تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز موجود ہے تو تم اس کی تعریف کرو گے تم جہاں پہنچو گے تم بے اختیار جو ہے وہ اس کی تعریف کرو گے کہ بڑا ہی ماہر ہے ہمارے رب جس نے یہ بنایا ہم صرف اس کو ایکسپلور کر کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے پتہ نہیں کیا بن گئے ہم جس نے یہ سب بنایا ہے وہ کیا ہے خلاق العلیم ایکسپرٹ کریئیٹر ہے وہ کریئیشن کی ہر چیز سے وہ بکل خلق علیم تخلیق کے ہر پروسس سے وہ بڑی اچھی طرح واقف ہے اس نے کار کے ذکر ہے تم بیج بوتے ہو پت نکلتا ہے تم ٹینی کٹ کے لگاتے ہو وہ نکلتا ہے یہ تخلیق ہے نا تخلیق انڈ میں سے نکالتا ہے تو جس طرف بھی تم دیکھو گے اپنی اولاد کو دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد نہیں آتا اس کا ذکر نہ کرتے تم اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہو تو اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں یہ وہ قسم ہے جو رب کے قریب کرتی ہیں اللہم حسن تخلقی فحسن خلقی اللہ تُو نے میری صورت بہترین بنائی ہے میرا اخلاق بھی بہترین کر دے گاڑی میں بیٹھتے ہو سبحان اللہ زی سخر اترتے اور رب انزلنی منزلن مبارک انوانتا خیر المنزلن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو صرف وہ سمجھتے ہیں ذکر کہ وہ جو تسبیح پہ کرتے ہیں اپنی تسبیحات پوری کی یا نماز کے بعد اور پھر خدا کو بول گئے اپنی نماز تک حالت یہ ہوتی ہے بعض دفعہ کہ سانس جو ہے نا سانس بھی اللہ ہو کی ردم پہ لے پہ نکلے ہل جائے وہ اندر جائے تو اللہ اور نکلے اور ہو اور اس وقت یہ قیفیت ہوتی ہے کہ انسان جب حالت جنابت میں ہوتا ہے تو سانس لینا دوبار ہو جاتا ہے اس کو روکنے کے لئے اس اللہ ہو کو جو سانس سے نکلتی ہے اس قیفیت میں کہا گیا کہ مومن وہ نجس نہیں ہوتا جس پہ ذکر بھی حرام ہو جائے تم اس حالت میں بھی ذکر کر سکتے ہو جو دم غافل سو دم کافر انسان سانسوں سے ہی بنانا پھوک اس میں ایک بار دی گئی ہے لیمٹ اس کی رکھ دی گئی ہے جس دن ختم اس نے ہونا ہے وہ تیہ کر دیا گیا تو زندگی تیہ ہوتی ہے اللہ جی خالق الموت پہلے موت کا دن لکھ ہے والحیات پھر عمر نہ پی ہے آپ نشان نہ لگائیں انڈ والا فینش لائن کا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سو میٹر کی دورتی یا دو سو میٹر کی دورتی یا آزار میٹر کی دورتی وہ لگے گا نشان تو پتا ہوگا زندگی کتنی ہے تو جب تیہ کی گئی ہے تو اتنی پھوک بری گئی ہے اس کے بعد پھر ونٹی لیٹر بڑھتا ہے جب خدا والی ختم ہوتی ہے تو ونٹی لیٹر اب دو چار دن لٹکا رکھتے ہیں کسی کو وہ فیپڑے چلاتا رہتا ہے میمان چلا جاتا ہے کلینکل ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہمارے ہی ہیں کہتے ہیں کہ کوئی پاڑی ہے جو ہیں کوئی مر جائے نا تو کہتے ہیں پھوک نکلی گئی ہے اب بھی رہاں نے پھوک نکلی گئی ہے وہ جو ہوا بری گئی تھی وہ جو سانسیں اس کو علاٹ کی گئی تھی ختم ہو گئی انتقال مر گیا پھوک نکلی گئی پورے ہوئی گئی دیکھیں یہ جو اسطلاحات ہیں نظرہ ان کو پہ گور فرمائے پورے ہوئی گئی اور بھی بہت ساری ہیں تو عرض یہ کرنا کہ جو دم غافل یہ جو سانسیں ہیں جو پھوک آپ میں بھری گئی ہے اس پھوک سے کچھ بنانا ہے پھوک نکلتی ہے بس آپ نے دل اپھے پھرے ہی چلانے جو دم غافل سو دم کافر عقیدہ کا کفر اور حمل کا کفر دو علاقے چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ سانس بھی مومن اور جو رب کی یاد کے ساتھ نکلی ہے وہ مومن ہے جو اس کو بھلا کے نکلی ہے وہ کافر منکر ہے نا اس کی جو دم غافل سو دم کافر مرشد اے سمجھایا ہو سنیا سخن گئیاں کھل اکھی اساں چت خدا والے لائیا ہو کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو مرن تو پہلا مر گئے بھو مرنے کے بعد بھی تو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اللہ بے باس ہو جاتا ہے مندہ مسلم نام کس کا ہے مسلم نام ہے اپنا آپ جو کچھ بھی رب نے دیا اپنا آپ اور جو میرے ملکیت میں ہے وہ میں رب کے قدموں میں رکھتا ہوں اپنی مرضی سے مجبوری سے نہیں اپنی مرضی سے معاہدہ ہے جان اور مال میری مرضی سے خرچ کرو جنت تمہاری یہ چھوٹا سا فیض زندگی کا چھوٹا سا فیض آئی یہ بس سمجھو کہ ٹاس اس گیم کے اندر ٹاس جتنی بھی اہمیت ٹائم اس کا نہیں ہے جو اصل زندگی ہے یہ تمہارا میرا سعودہ ہو گیا یہ میری رہے گی تمہارے پاس امانت اور تم نے اس کو امانت کے طور پر استعمال کرنا ہے اس کو اپنی چیز سمجھ کے استعمال نہیں کرنا ہے اللہ کی چیز سمجھ کے جہاں اللہ نے کہا ہے وہاں اس کو لگانا ہے وہاں اس کو خرچ کرنا ہے یہ میرے پاس میرے امتحان کے لئے چھوڑی گئی ہے اصل چیز یہ اللہ کی ہے بس اتنی ساری بات جو بھی ہے تمہارے پاس اولاد ہے مال ہے جو بھی اس سمجھو گئے اللہ کی چیز میرے پاس امتحان کے لئے رکھی ہوئی ہے اور قلیجہ باہر آتا ہے جہاں اللہ کہتا ہے یہاں خرچ کر دو کسی قریب ریڑی والے سے لینی ہے تو ایک ایک روپے کے لئے اس کے ساتھ مماری کرنی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے لیکن پیزے پہ دل آتا ہے بچے باہر نکلتے ہیں سیویر پہ چلنا ہے جا کے وہ کیا کرتے ہیں ہزاروں خرچ کر کے آ جاتے ہیں ہنستے جاتے ہیں ہنستے واپس آتے ہیں ریڑی والے کو دور پہ اوپر چلنا چلے جائیں کسی کو تو وہ بھی تو سب میٹ کرنا ہی ہے نا آخر کس کا ہے اللہ کا اللہ کا ہے تو اللہ کے مرضی سے تقسیم ہوتا ہے پھر جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ اللہ کی چیز تھی نا ہمارے لئے امانت تھی اور امتحان تھی جو ہی ہمارے سانس نکلی تو ہی وہ امتحان ختم ہو گیا جیسے وہ پیپر واپس لیتے ہیں نا وہ دولت بھی واپس لے لی وہ اولاد بھی واپس لے لی اب وہ لیسنس بھی منسوخ ہو گیا وسیعت بھی منسوخ ہو گئی ریجسٹری جو کی تھی اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی جو اٹار نے دیوئی تھی اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی رائیفل کا لیسنس بھی منسوخ گاڑی کا لیسنس بھی منسوخ شناتی کارڈ بھی منسوخ پاسپورٹ بھی منسوخ خانے ختم ہو گئی راب نے جو دیا تھا وہ بھی سار اللہ کی مرضی سے تقسیم ہوتا ہے میری مرضی سے تقسیم نہیں ہوتا میری مرضی سے میری زندگی میں پھر کروں گا تو وہ پھر امتحان ہوگا کہ بھائی اس نے کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری کہتا ہے کہ ہم نے وہ جو منظر موت کہنا وہ ہم نے اس سے پہلے ہی اپنے اوپر لاغو کر لی ہے اس کو کہتا ہے مراقبت الموت رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے سمجھو کہ میں مار گیا ہوں آرٹ اٹیک ہو گیا اور میں مار گیا ہوں اب تصور کرو پی وی کے کیا جذبات ہوں گے تمہارے بارے میں اولاد کے کیا ہوں گے پڑوسیوں کے کیا ہوں گے لوگ تمہارے بارے میں کیا باتیں کریں گے فیس بک پہ کیا سٹیٹس لگے گا گالیاں دینے والے گالیاں دیں گے کچھ کہیں گے خس کم جہاں پاک کچھ کہیں گے بہت نقصان ہوگے خلاپور نہیں ہوگا یہ مراقبہ جب تم کرو گے تو جب موت آئے گی اگر تم کرتے رہو تو جب موت آگی تو تم پر ہڑ باؤں گے نہیں ہوگی تمہیں کوئی پینک نہیں ہوگا افرات افری نہیں مچے گی اس لیے کہ وہ تو کفیت ہوں پر اتنی بار گزر چکی ہے کہ تمہارے لیے اب وہ روٹین کی بات ہوگئی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ مرن توں پہلا مر گئے باؤں تا مطلب نو پایا ہو آم نے اپنی مرضی چلانی مرنے سے پہلی چھوڑ دی تھی جس طرح میت مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں بے بس ہوتا ہے اپنی مرضی سے رب کے سامنے بے بس ہوتا ہے